بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو پاکستانی پاورچے آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں ریسٹرین سٹیل کے دہیں بھلے بہت ہی سوفٹ اینڈیلیکیٹڈ لائکن کٹن سپنچ یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے بات ٹرائے جب کریں گے تو آپ لا جواب ہو جائیں گے کھانے میں بہت ہی سوفٹ دیلیکیٹ اور کٹن سٹیل میں اور لیکن زائقے میں بہت ہی لا جواب بہت سے تھوچھوچھوچھ پلپنٹرکس ہم نے ہاں پر تاکہ آپ بہت سانی گھر میں ریسٹرین سٹیل کے دہیں بھلے بنا سکتے ہیں بہت ازاخے دار ہیں بہت مزیدار ہیں کچھ ٹرپنٹرکس ہم استعمال کریں گے اس کے اندر جو آپ کے دہیں بھلے وہ نیکس لیبل پر پہنچا دیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف ہم نے یہاں پر مارچ کی دال لی ہے جو کہ سو کری تھی اوبر نائٹ دو کپ لی ہے یہاں پر میں نے مارچ کی دال اور اس کو میں نے ٹرین کر دیا ہے اور گرائنڈر کے اندر ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں چار پرین کارڈی بمس لیے ہیں ملائچی لیے ہیں چھوٹی والی دو کلافز لیے ہیں دو لانگ لیے ہیں یہاں پر اور اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے یہاں پر زیرہ ون ٹی سپون اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جائے گا اس کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے تھوڑا سا وارٹر کو ایڈ کر کے زیادہ وارٹر ایڈ نہیں کرنا ہے بلکل ہی تھک پیس بنانا ہے اور جب آپ گرائنڈ کر لیں گے تو آپ کا ٹیکسٹر جو ہوگا وہ کچھ اس طریقہ سے ہوگا دانے دار سٹائل کا اس کے بعد ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے ہنڈ بیٹر سے کم سے کم دس منٹ تک جی ہاں دس منٹ تک آپ کو تک بیٹ کریں گے اس کے اندر ایک ایر ڈیبلپ ہوگی جو کہ آپ کے ماش کی دال کو سوفٹ سپنچی اور کارٹنسل کے بنائے گی اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پانی باول میں پانی لے لیا اس کے اندر آپ جب آپ مکسٹر ایڈ کریں گے وہ مکسٹر اوپر تہارتا رہے گا وہ نیچے ڈیپ میں نہیں جائے گا بلکہ اوپر ہی تہارے گا یعنی آپ کے دیمبل لیتے ہیں یہاں ہیں آپ نے نمک ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے میڈیم آئل کے اندر میڈیم آئٹ آئل کے اندر ایڈ کر لینا اپنے دہین بلنوں کو جیسے آپ ایڈ کرنے لگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے دہین بلنے بلکل گول گول سپنچی موفنس کے طرح اپھل چکے ہیں اور اس کو ہم نے براؤن کر کے اس کو جو ہے ہم نے درین کر لینا ہے آئل اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایڈ کر لینا ہے واتر کے اندر تاکہ یہ مور سپنچی ہو جائیں ان کا ایکسٹر آئل جو ہے وہ پانی کے اندر نکل جائے اور جو ہے ہمیں سوفٹ اور ڈیلیکیٹیڈ اور ہیلتی سم کے جو ہے دہین بلے کھانے کر رہے ہیں اگر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے اس کو کٹ کر آ تو وہ بہت ہی سپنچی ہو رہے ہیں بہت ہی سوفٹ ہو رہے ہیں اندر سے کوئی کوئی ٹلی نہیں بنی رہی ہے آپ کے دہین بلے تیار ہے آپ نے اس کو جو ہے بلوں کو دہی ڈال کر سرف کرنا ہے تو اسی لکھ چکنی اٹ کرنی ہے تو اسی برین چکنی اٹ کرنی ہے تو اسے پیاز اٹ کر لینا ہے اوپر سلی گانریشن کے لیے اور آپ کے جو ہے لاس ڈین ون نوٹ لیسٹ چنیں بوائل چنیں اور دہین بلے راستر نسٹال کے تیار ہیں اگر آپ کو یہ بیٹیو پسند آئی ہے پسند آئی ہے پسند سبسکرائب اور شیئر دی ویڈیو کامنٹ کرنا مت بھولئے گا تاکہ میں اور بہترین اور آگے اچھے اچھے ایسے پیز آپ سے شیئر کر سکوں یہ ٹیپ این ٹرک ضرور پرائے کریے گا اور اس ویگنڈ پر تو ضرور بنائے گا دن بلے اور اپنے گھر سے بہت سائی طریق پر سمیت لیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا آئیشہ پاکستانی بابرچی کو خدا حافظ